اگر آپ نیچے والے دھاگے کو تیزی سے ایک جرگ کے ساتھ میں کھیجتے ہیں تو نیچے والا دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر دیکھیں لکھڑی کا ٹکڑا ہے اور دھاگہ ہے اور جب آپ نیچے والے دھورے کو ایک جرگ کے ساتھ میں کھیجتے ہیں تو انرشیا کے قارن کیونکہ یہ بلوک بہت آلسی ہے یہ فورس اوپر تک ٹرانسپیٹ نہیں ہوتا اور نیچے والا دھورہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اب نیچے والے دھورے کو آپ سٹیڈلی اگر کھینچیں گے تو اس بار اوپر والا دھورہ ٹوٹے گا کیونکہ اس بار سمیں مل جاتا ہے فورس کو اوپر تک ٹرانسپیٹ ہونے کا ہے اس کو آپ دوبارہ دیکھیں اگر آپ نے جھٹکے سے کھینچا تو نیچے والا دھورہ ٹوٹ جائے گا اور اگر آپ اسی دھورے کو اگر سٹیڈلی اگر کھینچیں گے تو اس بار اوپر والا دھورہ ٹوٹے گا کیونکہ ہے نا مجزدار پیو